بھی میڈیا کے میرے دوستوں کا آج کی اس پریس کانفرنس میں میں بلکم کرتا ہوں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ پہ شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے دوستو وادی کشمیر کی عوام کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب سات مارچ کو وادی کشمیر میں آ رہے ہیں سات مارچ کو جب وزیراعظم ہند نریندر موڈی صاحب کشمیر میں آئیں گے تو ان کے کشمیر کے دورے کے دوران سری نگر کے بکشی سٹیڈیم کے ایک بہت بڑی ریلی آرگنائز کی گئی ہے لگ بگ دو لاکھ سے زیادہ لوگ پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی سری نگر کشمیر میں ہونے والی اس ریلی میں شامل ہونے والے ہیں پور وادی کشمیر کے اندر اس وقت جشن کا محول ہے خوشی کی لہر ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز قابل اعترام جناب پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب کشمیر میں آ رہے ہیں ساتھیوں ہم جانتے ہیں کہ دو ہزار تین میں جب اس وقت کے پرائیم منسٹر جناب اٹل بیہاری واجبائی صاحب کشمیر کے اندر آئے تھے اور ایک جن سیلاب امر کے واجبائی صاحب کی اس ریلی میں یہاں بکشی سٹیڈیم میں آیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی ایک زبردست ریلی اسی بکشی سٹیڈیم کے اندر شہر کشمیر سٹیڈیم کے اندر ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی وقتن بوقتن ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب وادیے کشمیر میں آتے رہتے ہم سب کو یاد ہے دو ہزار چودہ کا وہ مشکل ترین وقت جب پورا کشمیر سیلاب میں ڈوب چکا تھا اور ایک امید کی کرن تب جاگی جب پرائیم منسٹر موڈی صاحب سرینگر کے اندر اترے تھے اور اس روز جب دیوالی کا دن تھا تو انہوں نے اپنے گھر یا اپنے نئی دیلی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوالی اس روز نہ منع کر وہ لال چوک سرینگر کے اندر آئے تھے اور ہمیں یاد ہے اسی ہزار کروڑ روپے کا ایک بڑا ڈیولیمنٹ کا پیکج وادی کشمیر کے لیے دو ہزار چودہ میں موڈی صاحب نے دیا تھا اور اسی بڑے پیکج کا نتیجہ ہے کہ وہ مشکل کہ دور سے کشمیر واپس باہر نکلا اور آج پورے کشمیر کے اندر جو زبردست ڈیولیمنٹ ہو رہی جو کشمیر کے اندر امن خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہوا ہے جو آج وادی کشمیر کے اندر بارہ ملاسلے کے کنیا کماری تک ریل کے ذریعے ایک بڑا ریل مارک جوڑا جا رہا ہے یہ موڈی صاحب کی دین ہے پورے ملک میں ایک ایم سا ہسپٹل ہوتا تھا دیلی میں اب کشمیر کے اونتی پورا میں بھی ایم سا ہسپٹل بڑی تیزی سے بن کر تیار ہو رہا ہے جس کے لیے ہزاروں کروڑ روپیہ موڈی حکومت نے منظور کیا انانتناک کے اندر میڈیکل کالج ہو ہندوارہ کے اندر میڈیکل کالج ہو سرینگر کی رنگ روڈ ہو ہائی ویز ایکسپریس ہائی ویز ہو گاؤں گاؤں کے اندر سڑکیں سکول ہسپٹل کالجز اس کے لیے دل کھول کر موڈی حکومت نے جمہو کشمیر کے لیے پیسہ منظور کیا اور ہم جانتے ہیں وادی کشمیر کو لداخ کے ساتھ جوڑنے والا جو زوجیلا ٹنل ہے آج بڑی تیزی سے وہ بند کر تیار ہونے جا رہا ہے آج ہم نے دیکھا کہ بارہ ملا کپوارہ بانڈی پورا کا ایریہ ہو گاندربل بڑھگام سرینگر پلواما انانتنا کلغام شوپیان کا ایریہ ہو پورے وادی کشمیر کے اندر جو زبردست ڈالیمنٹ ہو رہی ہے یہ سب ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی دین ہے آج وادی کشمیر ایک خوشحالی کے خوشنما دور سے گزر رہا ہے یہاں امن بھائیچارہ بیار اور محبت سے ساری عوام عزت کے ساتھ امن کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہی ہے یہ امن یہ خوشحالی یہ بھائیچارہ یہ پیار محبت یہ جو آج وادی کشمیر کی فضاؤں میں ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ سب ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی صاحب کی دین ہے ساتھیوں آج جب وادی کشمیر کی عوام کو یہ خبر پتہ چلی کی ساتھ مارچ بیروار کے دن ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کشمیر کے تاریخی شہر سرینگر کے بکشی سٹیڈیم کے اندر صبح دس بجے ایک بڑی ریلی کو وادی کشمیر کی عوام کو خطاب کرنے جا رہے ہیں تو پورے کشمیر کے اندر کشمیر کے کونے کونے میں زبردست خوشی کا جوش اور جشن کا محول ہے اور جو محول کشمیر کے الگ الگ ایریز میں میں دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ دو لاکھ سے اوپر عوام پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کو سننے ان کے دیدار کرنے سات مارچ صبح دس بجے سرینگر کے بکشی سٹیڈیم میں یہاں پہنچیں گے ہمارے کشمیری بھائی ہوں کشمیر کے اندر رہنے والے گوجر بکروال کبیلے کے لوگ ہوں کشمیر کے اندر رہنے والے پہاڑی کبیلے کے لوگ ہوں بعد یہ کشمیر کے اندر رہنے والے جو او بی سی کمیونٹی کے لوگ ہوں جس میں ہانجی تیلی چوپان مرکبان کمار لوہار حجام جیسے چالیس سب کاسٹیں جن کو یہاں کبھی ان کے حقوق نہیں دیے گئے او بی سی کے آج ان کو حق ملے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے اس سری نگر کے بکسی سٹیڈیم میں سات مارچ کو ایک جن سالاب ایک جن سمندر دنیا اس دن یہاں بکسی سٹیڈیم کے اندر اور سری نگر شہر کے اندر دیکھے گی کیونکہ موڈی صاحب نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کیا ہے موڈی صاحب نے وادی کشمیر کے اندر ڈیولیمنٹ کے نئے چیپٹرز لکھے ہیں موڈی صاحب نے امن اور خوشحالی کے لیے کام کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ایک سال میں دو کروڑ سے اوپر یہاں ٹورسٹ وادی کشمیر آ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بڑے فلم سٹار شاروک خان صاحب یہاں کشمیر کے اندر پلواما میں آکے اپنی فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں یہ اسی موڈی صاحب کی حکومت کے جو فیصلے ہیں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے سپر سٹار سچن ٹینڈولکر صاحب بھی وادی کشمیر میں کھلے عام گھومتے ہیں یہ موڈی صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ وادی کشمیر کے اندر جی ٹونٹی کا یہاں سمیلن ہوتا ہے اور دنیا کے بیس بڑے بڑے ملکوں کے جو بادشاہ ہیں جو ان کے پرائیم منسٹرز اور پریزیڈنٹ ہیں اور جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آج وادی کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے اس نئے کشمیر میں ہمارے کشمیری نوجوان پوری دنیا میں اپنا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اپنا کشمیر کا اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں یہ سب ہمارے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کی محنت اور جو دل کھول کر ہندوستان کا خزانہ وادی کشمیر کی ڈولمنٹ کے لیے موڈی صاحب نے کھولا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وادی کشمیر کے ہر گھر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا ہے آج کشمیر کا ہر ایک شخص ہر ایک نوجوان ہر ایک بزرگ ہر ایک ماں اور بہن آج بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں آج پورے کشمیر کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر بھارتی یہ جنتہ پارٹی سامنے آئی ہے کیونکہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے یہاں کشمیر کے اندر امن اور خوشحالی کے لیے کام کیا وہیں زبردست ڈیولمنٹ وادی کشمیر کے شہر اور گاؤں میں کیا اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہمارے نوجوانوں کا برائٹ فیوچر اس موڈی حکومت کے ہاتھوں میں وہ مضبوط ہے جس طریقے سے آج ہر سیکٹر میں کام ہو رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک کبھی نیو یارک میں ملتے ہیں کبھی جنیوہ میں کبھی داؤس میں کبھی جپان اور جرمنی میں وہ دن دور نہیں کہ پرائیم منسٹر موڈی صاحب کی رہنمائی میں وادی کشمیر کے اندر اتنا بڑا انفرسٹرکچر ڈالمنٹ ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو سمٹ ہیں وہ وادی کشمیر میں ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ وادی کشمیر کا جو پرائیم منسٹر موڈی صاحب کا دورہ ہوگا وہ ایک تاریخ ہی دورہ ہوگا گولڈن ورڈز میں موڈی صاحب کا سات مارچ کو وادی کشمیر کا دورہ ہوگا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اتنا بڑا جن سہلاب اور جن سمندر یہاں پہنچ رہا ہے میں وادی کشمیر کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ سات مارچ پیروار کے دن صبح دس وجہ سرینگر کے بکشی سٹیڈیم میں یہاں پہنچیں اور اپنے ہر دل عزیز وزیراعظم ہند جناب نریندر موڈی صاحب کے دیدار کریں موڈی صاحب کو سنیں اور موڈی صاحب کا استقبال کریں موڈی صاحب کا ویلکم کریں جو انہوں نے دل کھول کر ہندوستان کے خزانے کو وادی کشمیر کے لئے کھولا ہے گریب ہوں مزدور ہوں کسان ہوں گاؤں کے ہوں یا شہر کے ہوں ہر ایک شخص کی بہتری کا کام ہماری حکومت نے کیا ہے اور پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے کیا ہے